سبسکرائب کریں آل برڈز انفارمیشن چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ سب کے ساتھ حسن چوان امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کالے تیتر کے پیٹ کے کیڑے کس طرح سے مارنے چاہیے یا وہ کیڑے بنتے کیسے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کن کن وجہ سے وہ کیڑے بان جاتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کا بہترین جو دو آسان علاج بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو کالے تیتر کے پیٹ میں کیڑے بنتے کیوں ہیں اس کی دو وجہ ہے اس کی پہلی وجہ ہے دوستو کے پنجرے کیج کے اندر جانی کے جو تل ہوتا ہے پنجرے کا اس کے اوپر گندگی بنے رہنا پنجرے کیج کی صفائی اچھے طریقے سے نہ ہونا اور کالے تیتر کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یعنی کہ اس کی صفائی نہ کرنا یہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ دوستو یہ سب سے مین وجہ ہے اس وجہ سے کالے تیتر کے پیٹ میں زیادہ تار اسی وجہ سے کیڑے بنتے ہیں اس کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے دوسری وجہ جو دوستو ہیں وہ ہے کالے تیتر کے جو کیلشیم کی کمی ہے وہ ہو جائے اگر آپ کے کالے تیتر کو تو پھر بھی اس کے پیٹ کے اندر کیڑے بن جاتے ہیں لیکن یہ بہت کام ہوتا ہے کیونکہ یہ کالے تیتر کی زیادہ خوراہ کی کیلشیم والی ہے تو اس کو کیلشیم کی کمی زیادہ تار نہیں ہوتی لیکن دوسری وجہ یہ ضرور ہوتی ہے کہ اگر کیڑے بن جائے تو یا تو کالے تیتر کو کیلشیم کی کمی ہے یا اس کی صفائی کا مسئلہ ہے اگر کیلشیم کا مسئلہ ہو تو اس کے پر بھی گرنے شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ پر بھی کھانے لگتے ہیں تو اس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کے کالے تیتر کو کون سے والا مسئلہ ہے کیلشیم کی اگر کمی ہوگی تو کالے تیتر کے پر بھی ساتھ ساتھ گریں گے وہ بھی وہ کھائے گا تو اگر وہ صرف ویٹھیں کھائے گا یا اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو پھر بھی وہ خوراک اس کو نہیں لگی گی آپ کا کالے تیتر ہے وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جائے گا تو اس سے آپ پاراگر نہ گرائے اس طرح آپ کا تیتر جو کھائے پیئے بھی صحیح لیکن وہ جان نہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں اس کے لئے علاج دوستو کیا ہے اس کے لئے علاج بھی دو ہی ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کالے تیتر کا جو کیج ہے وہ اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اچھے طریقے سے اس کی صفائی کرنے کے بعد آپ نے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دوستوں نیاز بہو لے لینا ہے نیاز بہو کا پودا ہوتا ہے تقریبا ہر گھر میں لگا ہوا ہوتا ہے جانتے ہیں سب دوست نیاز بہو کے جو نرم پتے ہوتے ہیں جو نئے نکلے ہوئے پتے ہوتے ہیں نرم کچھے پتے جسے کہا جاتا ہے وہ آپ نے لیانے ہے چار سے پانچ عدد وہ آپ نے اپنے تیتر کو صبح کے وقت کھلانے ہیں اور رات کو پانی نکال لینا ہے صبح کے وقت آپ نے جو ہے نا وہ کالے تیتر کو پتے کھلانے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پانی وغیرہ دینا ہے یہ آپ نے دو سے تین دن کرنا ہے لیکن نیچے سے تل کو صاف رکھنا ہے اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیڑے نکلے ہیں یا نہیں نکلے اس کے بعد دعا جاتا ہے دوستوں دوسرا طریقہ یہ ہے ہومیوپیتھک طریقہ یہ ایک ملتے ہیں ڈراپ کا دوسرا طریقہ کیا ہے دوستوں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہومیوپیتھک والی دکان پہ جانا ہے میڈیکل پہ آپ نے جا کے کہنا ہے کہ ہم کو زینٹل ڈراپ زینٹل ڈراپ آپ نے لے لینا ہے ادھر سے اور یہ ڈراپ آپ نے استعمال کس طریقے سے کروانے ہے دوستوں آپ نے جب بھی یہ ڈراپ استعمال کروانے ہو اس کے ایک رات پہلے یعنی کہ ایک رات جب آپ کالے تیتر کو بند کرنے لگیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے کیج کے اندر سے پانی نکال لینا ہے اس کو صبح تک پیاسا رکھنا ہے تو اس کو تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز کھلا دینی ہے جیسے اگر آپ اس کو برفی کھلا دے وہ بھی بیسٹ ہے اگر آپ نے اس کو برفی نہیں کھلا سکتا آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ گڑ جو ہوتا ہے گڑ پنجاب میں تقریبا سب جانتے ہیں گڑ کو گڑ کی چھوٹی سی روڑی جو ہوتی ہے جو چنے کے دانے کی برابر آپ نے اس کو کھلا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو رات کو رکھ دینا ہے صبح کے وقت جب وہ اٹھے گا تو آپ نے چار سے پائن ڈراب جو ہے اس کی کجیر میں ڈال کے پانی والی میں اس کے آگے رکھنا ہے چار سے پائن ڈراب آپ نے اس کی پانی والی جو کولی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالنے ہے اس سے زیادہ یا کم نہیں ڈالنے تو لازمی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رات کو اس کو بھوکھا بھی رکھنا ہے اور پیاسا بھی رکھنا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز بھی کھلانی ہے اس کے بعد صبح کے وقت آپ نے یہ ڈراب والا عمل کرنا ہے تو یہ دو طریقے ہیں دوستوں بہت ہی آسان سے کالے تیتر کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے کے جب پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں تو تیتر کو اچھے طریقے سے خوراک لگتی ہے حضم ہوتی ہے اس کے بعد تیتر جو ہے وہ صحت بھی بناتا ہے جان بھی بناتا ہے اور اس کی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی بہال ہو جاتی ہے تو یہ تھی ہماری دوستوں آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے جو کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں اپنی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ